فَلْيَسْلُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّدْ تو جو شخص یہ تین کام کرتا ہے تو وہ شخص اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرنے والے میں شامل ہو جاتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی اسے شخص سے محبت رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے محبت سے نوازے اور ہر اس شخص کے محبت سے نوازے جو اللہ سے محبت رکھتا ہو اور ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کے قریب کرنے اور ہمیں اپنے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل بطاعت کی توفیقہ کا فرمائے سبحان ربک رب العزت عمائے سخون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حضرگان محترم جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ ایمان کی حلاوت اور لذب کو اپنے دلوں میں مخصوص کرتے ہیں اور یہ اس واسطے کہ ان کے دلوں میں اپنے پرورتکار سے محبت ہوتی ہے چنانچہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ثلاث من کن فیہی وجد حلاوت الگمان کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ تین چیزیں پائی جائے گی تو وہ صحیح معنوں میں ایمان کی حلاوت اور لذب کو محصوص کریں و ذکر اولا اور پھر ان تین میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ذکر فرمائی کہ اَنْ يَكُونَ اللَّهُ رَسُولُهُ اَحَقْبَ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت اس کے معصوات سے زیادہ اس کے دل میں ہو یعنی سب سے زیادہ جو محبت ہو اس کے دل میں ہو اللہ اور اس کی رسول کی ہو تو ایسا شخص حقیقی معنوں میں ایمان کی حلاوت اور لذب کو پا لے گا اور یہ اس واسطے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت رکھنا یہ ہر نیک بختی کی بنیاد ہے اور اسی طرح جنت کی کامیابی کی سمانت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی دیدار کا ذریع ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فرما دے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وماذا عدد تلعا کہ تُو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے تو اس شخص نے جواب میں کہا کہ کل تیاری کر نہیں رکھی مگر صرف یہ بات ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں فقال صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت معا من احبت کہ تُو جس شخص کے ساتھ محبت رکھے گا دنیا میں تو آخرت میں بھی اسی کے ساتھ تمہارا انجام ہوگا تو دنیا میں انسان جس شخص کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو اس کا آخرت میں حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں جن کے ساتھ ہمارا اتنا بیٹنا ہو ان میں غور و فکر کرے تاکہ آخرت میں ہمیں کوئی نقصان نہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دیلوں میں ایمان کو مضبوط فرمائے اور ہمارے دیلوں میں ایمان کو مضبوط فرمائے هذا وصل اللہم وسلم وبارک على سیدنا ونبینا محمد وعلى دائف وصحبه اجمالين ورضو اللہم عن الخلفاء الراشدين أبی بکر ورمر وعثمان وعلي ربان الله عليهم اجمعين وعن سائر الصحابة الاكرمين والتابعین لهم باحسان الى يوم الدین اللہم احفظ لدولة الامارات امانها واستقرارها وادم رخاءها واستحارها وبارک في خيراتها واكلفها برعایته واشبلها بعنایته يا رب العالمين اللہم اوفق رئیس الدولة الشیخ محمد بن سائر ونادبه واخوانه حکام الامارات لما تحبه وتضوى اللہم ارحم الشیخ زائر والشیخ مطوم والشیخ خليفة من زائر وشیوخ الامارات الذین انتقلوا الى رحمتك وادخلهم بفغلك فسيح جناتك ورحم شهداء الوطن وضاعف اجرهم وارفع في الجنة درجتهم وشفعه في اهلهم اللہم ارحمه المسلمين والمسلمات الاحرائن هم والاموات اللہم ازقد الغیف اللہم اعجثنا اللہم اعجثنا اللہم اعجثنا عباد الله اذكر الله العظيم يذكركم واشتروه على مغنیه يذبكم وآخر دعوانها الحمد للہ رب العالمين